موسیقی ہلو گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ سا ایک ولاغ کرنے جا رہا ہوں اپنے ہی گاؤں میں جو آپ میرے پیچھے پہاڑ دیکھ پا رہے ہوں گے اس پہ تھوڑی سی ہم اوپر جائیں گے اس کے بعد یہاں کا ویو لیں گے جو میں آپ سے پچھلے ایک ولاغ میں میں نے بات کی تھی کہ یہاں کا جو ویو ہے ہمارے گاؤں کا اس میں آلموسٹ کافی ایریے دکھتے ہیں تو اب تک بارش ہو رہی تھی بارش ہونے کے بعد موسم تھوڑا سا آسم ہو رکھا ہے تو میں نے سوچا چلو ولاغ ہی منا لیتے ہیں تو آج کا ولاغ تھوڑا سا موٹو اور تھوڑا سا پھر سمپل ولاغ اس میں ہم ٹریکنگ ہے ٹریکنگ کریں گے تھوڑی بہت اور اس کے بعد میں آپ کو یہاں کا ویو دکھاؤں گا ایسے آپ میرے پیچھے بیکگراؤنڈ میں دیکھ ہی سکتے ہو تو ملتے ہیں پھر بائک پہ موسیقی اس جگہ میں اکثر لوگ کسی چیز کے لئے آتے ہیں یہاں سے جو کافی اچھا ویو آتا ہے کافی سارا ایریا جو لوگوں کی اگر فوق کم ہو تو ہم یہاں سے جو ساوت پشمیر ہے ساوت پشمیر کو 80% 75% تو ہم یہاں سے دیکھ پاتے ہیں آرام سے تو اس چیز پہ لوگ یہاں آتے ہیں کافی سارے لوگ یہاں پہ آیا کرتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھتے ہیں شام کے ٹائم شام کے ٹائم شام کے ٹائم شام کو یہاں جو سنسٹ ہے سنسٹ کا جو ویو ہے بہت ہی پیارا ہوتا ہے اور ہلکی سی ہوایں چل کر دینے والا موسیقی تو اس چیز کے میں بات کرتے ہیں کچھ لوگ ابھی بھی یہاں پر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گاڑی ایک بائک لگی ہوئی ہے تو لوگ یہاں کا روٹ ہمیشہ کرتے ہیں بارش ہونے کے بات اور ایوننگ کے ٹائم جیسے کی میں آیا ہوں اس ٹائم تو بس ایسے ہی ٹائم پہ لوگ یہاں آتے ہیں تو ہم بھی لگاتے ہیں اپنی بائک یہاں پہ تو گائز موٹو و لوگن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم تھوڑا پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں تھوڑا ہی بود ابھی سٹارٹ کیا ہے سانس پھولیں شروع ہوگی ہے ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو میں بنے رہے ہیں تھوڑا اور ویٹ کریں تو میں آپ کو ابھی سنسٹ ہونے میں بھی ٹائم ہے تو میں پوش کروں گا کہ آپ کو میں ویڈیو دکھاؤں بڑیا اور میرے ویڈیو دکھانے کے لیے ہی یہ جگہ ڈیسائیڈ کی ہے پاپی خوبصور جگہ بس تھوڑا سنسٹ ہو جائے ہمیں ٹاپ جو دیکھ رہے ہوں آپ میرے بیشے اس ٹاپ پہ جانا ہے ہمیں اس آپ سے ساؤت کشمیر کا بیسٹ ویڈیو جو ہے وہ یہی سے آ سکتا ہے آلماسٹ 75% 80% جو ایریا ہے وہ یہاں سے کور ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کی طرح میں اسی چیز کے لیے آتا ہوں آپ لوگوں کو اچھے سے اچھا ویڈیو دکھانے کے لیے میری کو شہی رہتے ہیں کہ ہر بار ایک نیا اور نئی اور اچھی سی جگہ جو چوز کروں میں جس کو دیکھ کے آپ کو بھی اچھا لگے تو گائز مجھے ایک سبسکرائبر بھی یہاں مل چکا ہے یہ لڑکا میرا سبسکرائبر بھی ہے اور گائز یہ پیچھے دو لڑکے یہ بھی گومنے آئے ہیں یہاں پر تو لگ بگ ہم نے کور کر لیا ہے سانس بہت زیادہ پھول رہی ہے کیونکہ میں بہت نیچے سے چڑ گیا ہوں آپ کو میں دکھاؤں گا کہ میں کتنے دوری سے یہاں تک پہنچا ہوں سنسٹ میں یہی کچھ پانچ سے دس منٹ لگنے ہیں اور اس کے بعد سنسٹ ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اتنی محنت کر کے اپنی محنت ضائع کروں تو ایک نظر ہم دیتے ہیں بیک پہ جہاں سے میں چل کے یہاں تک آیا ہوں آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ میں آپ کے لئے کتنی محنت کر رہا ہوں آپ شیئر سبسکرائب ضرور کریں جیسے کہ ابھی مجھے ایک سبسکرائبر ملے اس کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ بات ہے یہ لڑکا نہ سن پاتا ہے نہ ہی بول پاتا ہے صرف دیکھ پاتا ہے اور یہ بھی میرا سبسکرائبر ہے یہ میرے لئے ایک بڑی بہت بڑی بات ہوگی میرے لئے تو پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں کا ویو تو گائز دیکھ پا رہے ہوں گے آپ نیچے میں تھوڑا سا زوم کر کے کوشش کرتا ہوں اپنی بائک دکھانے کی تو گائز وہاں پر میں بائک چھوڑکا ہوں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور گائز تو گائز دیکھ پا رہے ہوں گے آپ نیچے میں تھوڑا سا زوم کر کے کوشش کرتا ہوں اپنی بائک دکھانے کی تو گائز وہاں پر میں بائک چھوڑکا ہوں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور گائز اتنا سارا سفر تیہ کرنے کے بعد گائز میں پہنچا ہوں اس جگہ جہاں سے ابھی بھی گائز مجھے کافی اوپر چلنا ہے لیکن فیلحال جو ہمیں سنسٹ کا ٹائم ہے تو گائز میں پہلے اپنا کام کر لیتا ہوں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں کا ویو جو میں آپ سے بات کر رہا تھا تو گائز سامنے جو دیکھ با رہے ہیں اب یہ ہے بیچ بہارہ اور اس کے بعد گائز یہاں چلے جائیں تو یہ ہے ایتناگ ہائی گراؤنڈ اور اس کے بعد گائز یہ مٹن کا ایریا ہے گائز جن جن لوگ کو پتا ہوگا مٹن تو وہ جانیں گے اور اس کے بعد گائز یہ پیچھے تو اس جگہ کو تو میں کبھی مس نہیں کرنا چاہوں گا میں کوش کروں گا کہ میں زوم کر کے آپ کو یہ اسطحان دکھا پاؤں یہ جو مزار ہے یہاں پہ تو گائز یہ ہے وہ مزار آپ دیکھ پا رہے ہوں گے جو سنٹر میں آپ کو دیکھ رہی ہے کافی خوبصورت اور کافی دل کو سکون دینے والی جگہ ہے گائز تو اسی کے ساتھ ساتھ گائز اور بھی کچھ خوبصورت ویو گائز آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح اس ٹائم جو کلاوڈ ہیں گائز وہ ان پہاڑوں کے اوپر پیار سے بیٹھے ہوئے ہیں بلکل ایک شانتی سے بنا کے بڑا تگڑا ویو ہے گائز میں تو اس چیز کو بہت انجائے کر رہا ہوں گائز اس ٹائم یہاں پر ہلکی ہلکی سے ہوا بھی چل رہی ہے جس کے ساتھ پھر گائز یہ اتنا پیارا ویو اور گائز جیسے کہ میں نے کہا تھا آج دن پر بارش ہو رہی تھی اور اس کے بعد تو گائز ایک الگ ہی لیول کا موسم آسم سا موسم ہے گائز تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے گائز جو یہ سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں گائز پیر پنجل کی رینج ہے گائز جو گائز یہ پیر پنجل کی رینج ہے اسی کے یہ پہاڑ ہے جن پر بادل چھائے ہوئے ہیں سامنے جتنی بھی جو یہ ہے پہاڑیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں تو گائز یہ ہے ہمارا سنسٹ جو اب بھی تھوڑا ٹائم لے گا اور اس کے بعد میں یہ ویو آپ کو دکھاؤں گا یہ ویو دکھاؤں گا میں آپ کو اوپر سے تو آپ تھوڑا سا انجوائے کرو اس ویو کو جوز جوہاں آپ Broadادہ نے wypہ bree ہرا ٹائم فئ GR ٹکی ڈرہ ڈرہ chart اگر آپ کو دیکھ سکتے ہو یہ چیز میں آپ کو آگے بلاغ میں میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے یہ میں آپ کو پورا جبنا بھی ہے 360 جو اینگل بناوں گا 360 کا اینگل بنا کے میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں کا ہے جو یہ سنسٹ ہے تو خوب کیا آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی میمبر کے ساتھ کیونکہ یہ ایسی ویڈیو ہے جو آپ فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو اور ان کو بھی اس چیز کا مزا دیجئے کتنی خوبصور خوبصور جگہ ہمارے کشمیر میں ہے میں دن با دن نئی نئی چیزیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں تک ہو سکتا ہے میں نے کوشش کی تھی جو بھی ایریے تھے کور کرنے کی اس سے پیچھے بھی آپ کو اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو دی ہے جہاں آج تک کوئی بھی نہیں گیا ہوگا کوئی بھی یوٹیو پر جہاں نہیں پہنچا ہوگا میں بھی تو گائز جیسے کی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کو ایوننگ کا جو سنسٹ ہے سنسٹ یہاں سے جو میں سنسٹ دیکھتا ہوں روز جو سنسٹ دیکھتا ہوں وہ آپ تک پہنچا ہوں تو اس کے لیے میں نے جو جگہ چوز کی ہے وہ کافی اونچی ہے کم سے کم حضب ایسا مان لو کہ مجھے ایک گھنٹہ لگا ہے علموست چل کے نیچے سوکر آنے کے لیے اور میں کالی تیز چل کے ہے تاکہ جو میں جو یہ شام کا ایوننگ ٹائم ہے جو اسے مس نہ کروں اور اب وہ ٹائم آ گیا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد اب اب آپ شارٹس دیکھو گے موسیقی 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 سالکھنے میں بات کر رہا تھا کچھ اس طرح ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ پہاڑی کے اوپر جو گائز کافی پیارا ویو آرہا ہے اسٹم بادل بیٹھے ہوئے ان پر جو اسٹم سورج کی لاسٹ کرنے ہیں وہ پڑھ رہی ہے ان کا جو انگل لائٹ الگ سے لائٹ ک کمبکشن ان کا بہت خوبصورت لگ رہا ہے بس یہ چیز دیکھنے میں کافی انٹرسٹنگ لگتی ہے کیونکہ آج بارش ہوئی تھی کافی اچھی خاصی بارش ہوئی ہے کل رات سے بارش ہو رہی ہے بارش ہونے کے بعد تو گائز یہاں کا جو ویو ہوتا ہے وہ سچ میں بہت آسم ویو ہوتا ہے اور جو یہاں کا موسم ہے گائز وہ بھی آسم ہے اس ٹائم کافی مزہ آرہا ہے یہاں پہ تو گائز آپ اس چیز کو دیکھو یہ ہے وہ سنسٹ اور جو گائز سنسٹ کے نیچے جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہی ہے میرا گاؤں یہاں ہی سے میں بلانگ کرتا ہوں گائز گائز سچ میں کافی اچھی جگہ ہے چاہے ونٹر ہو یا سمر دونوں موسم کے لیے دونوں سیزن کے لیے سب سے پیاری جگہ ہے گائز مجھے تو یہاں پر بہت مزہ آتا ہے گائز میں کبھی اور کسی جگہ پہ مان لو گائز ایک دن سے زیادہ نہیں ٹک پاتا ہوں کیونکہ گائز یہاں کا جو ویدر ہے گائز بہت اچھا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ان وادیوں کے سامنے یہ گاؤں ہے کتنی خوبصورت وادیاں ہیں یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے جتنی خوبصورت وادیاں گائز اتنا ہی خوبصورت بھی اور اتنا ہی خوبصورت گاؤں تو گائز آپ اندازہ لگا سکتے ہوں گے جتنے چھوٹے چھوٹے آپ کو گھر دکھ رہے ہیں ہم کتنی ہائٹ پہ ہیں تو گائز میں ایک بار کوشش کروں گا کہ میں وہ جگہ دکھا ہوں جہاں پر میں نے بائک کھڑی کی ہے اور گائز رستے تو یہاں کے کافی ٹف رستے ہیں ہوپکہ گائز آپ ویڈیو میں سمجھ پاؤں اس چیز کو کہ ہم کتنا ہائٹ پہ ہیں اس ٹائم دیکھیں گائز بائک جو ہے میں نے وہاں نیچے رکھی ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھانے کی کوشش کروں گا تو گائز اب دیکھ پا رہے ہو میری بائک کہاں پہ ہے یہاں پہ میں نے بائک رکھی ہے اور اس کے بعد گائز اتنا سارا ایریا کور کرنے کے بعد گائز ہم اپنے اس جگہ پہ پہنچے ہیں دیکھیں گائز ایک دم بڑیا اور ایک دم جس چیز کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا پیارا ویو دینے کا تو آج کا میرا ولاگ بھی اسی چیز کے اوپر تھا اور وہ میں نے کیا کمپلیٹ تو ملتے ہیں کسی اچھی سی جگہ میں نیکس ولاگ جو ہوگا گائز ابھی تو میں نہیں بولوں گا کہ اس چیز پہ آنے والا ہے لیکن پرامیس جیسے کی میں ہمیشہ اپنا پرامیس پورا کرتا ہوں کہ میں آپ کو ایک خوبصورت اور ایک اچھی سی جگہ لے کے چلوں گا تو اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے نیکس ٹائم میں آپ سے ملوں گا ایک نیکس پیارے سی لوکیشن پہ جو میں نے تو سوچ رکھی ہے لیکن آپ کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اس کا ویٹ کرنا ہوگا تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں سب اپنا خیال رکھیں گے اور تھوڑا اس چیز کو انجائے کرو آپ جاتے جاتے تھوڑا سا آپ بھی اسے دیکھ لیجئے اچھے سے ایک لاسٹ ویو یہاں کا کیونکہ آلموسٹ سنسیٹ جو ہے وہ ہو چکا ہے بس تھوڑی سی کرنے بچی ہے جو اس ٹائم میرے کیمرے کو چھو رہی ہیں موسیقی